جی ٹاپک ہے لینگویج ڈیویلپنٹ اور ہم یہ آج سکھنے کی کوشش کریں گے کہ ووٹ یز لینگویج لینگویج جیسے کہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف زبانیں ہیں جو کہ لوگ بولتے ہیں اور بیسیکلی ایک مختلف زبان کیوں ہوتی ہے ایک زبان کی ڈیویلپنٹ کیسے ہوتی ہے اور زبان کو بولنے یا زبان کے اندر پروفیشنسی جو ہے وہ اگر نہیں آتی تو تب کیا پروبلمز ہوتے ہیں اور ایک زبان جو ہے وہ کتنی قسم کے اوبجیکٹیوز جو ہے وہ فلفل کرتی ہے اور جو لینگویج ہے اس کی ڈیویلپنٹ جو ہے یہ کب شروع ہوتی ہے لینگویج ڈیویلپ کیسے ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے کتنی ٹائپس ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں لینگویج can be narrated as an organized arrangement of uniform signals and rule governed structures that are utilized as means for communication signals بھی ہوتے ہیں signs بھی ہوتے ہیں اس میں communication جو ہے وہ ہماری ان signs اور signals کے ساتھ worldly بھی ہم جو ہے وہ ایک بندے کو communicate کرتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک تو ہوتی ہے ہماری جیسے communication ہم بول کے کر رہے ہوتے ہیں word we are using word to explain our thoughts, our emotions, our feelings ایک non-verbal ہوتی ہے جس کو ہم verbal کہہ رہے ہیں verbal کا مطلب ہے when we use words to explain anything, any emotion, any feeling or any thought and when we are not using any word but we want to communicate to others through actions or through facial gestures or body actions تو اس کو ہم non-verbal بھی کہتے ہیں لیکن یہاں ہم language کی بات کر رہے ہیں یہاں بھی یہ ہے کہ language occurs through کیسے language جو ہے ہماری کسی کوئی زبان سیکھنا چاہ رہے ہیں ایک تو ہم ہماری ہوتی ہے جو گھر سے ہم بولتے ہوئے آتے ہیں چونکہ ہم سن بھی رہے ہیں اس لئے ہم بول بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم لکھ بھی سکتے ہیں اور ایک زبان ہے جس کو آپ نے صرف جو ہے وہ نئی زبان ہے second language انگلیش کی اگر ہم بات کرتے ہیں چونکہ ہم اس کو frequent گھر میں نہیں بولتے اور صرف ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہم اس کو لکھتے ہیں تو جو ہماری speaking ہے وہ اتنی اچھی اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس کو اتنا interaction نہیں کرتے اس زبان میں جتنا ہم اردو یا پنجابی میں کرتے ہیں تو جب ہم زیادہ بولتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے پھر زبان کے اندر ہماری جو skills ہیں وہ اس طرح نہیں ہی آتی پہلی چیز تو یہ ہو گئے اب اس کا مطلب یہاں لکھا ہوا ہے کہ writing, listening and speaking یہ modules ہیں کسی بھی زبان کے جو چار modules ہیں کہ ہم کس طرح improve کر سکتے ہیں ان کو language اس میں reading ہے, writing ہے اس میں listening ہے اور speaking ہے تو چاروں modules جو ہیں یہ مل کر ایک language جو ہے اس کو proficient بناتے ہیں اس کو skillful بناتے ہیں یہاں پہ we communicate our different emotions with others why we use language to communicate emotions that we have positive thinking for you we have negative thinking for you we have some complaint about your actions and whatever we want to convey to others that is called the language that is the objective of language language is a system of communication ہم language اس لئے ہی use کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرتے ہیں اس کو اپنی thoughts پہنچاتے ہیں اس کو اپنی خائشات ہماری desires اور ہماری جتنے بھی emotions اور feelings ہیں ان سب کے بارے میں اگاہ کرنے کے لئے ہم language کا سہارہ لیتے ہیں اس کے بعد language differentiate humans from non-humans اب جو animals ہیں birds ہیں تو یہ سارے کے سارے ان کی اپنی زبان تو ضرور ہے لیکن یہ ہماری طرح word جو ہے وہ نہیں بول سکتے اور یہاں پہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ language تو ہے it always differentiate humans and non-humans because human can convey their messages by using the words and I told you that there are two types of language verbal and non-verbal and sometimes we do not want to talk but we want to communicate the message so we show our sad expressions we show our aggressive expressions we show our happiness ہم smile کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we are happy we are liking someone اور اگر آپ ایسا مہمان جس کو آپ entertain نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے facial expression سے بھی اس کو پتا چلتا ہے کہ بھئی اس کو اس گھر میں وزٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا تو لیگوی جو ہے یہ بڑی ایپورتن ہے it is very important mean to you know communicate to others and to convey your desires emotions feelings and your thoughts to others so language is called a powerful tool or instrument to communicate with others by using words or by using only your gestures